بچانی کے لیے مفتا کو ملک محیش کو اس حالات میں مزید بڑا کرکٹر دے اور اگر کہیں رکاوٹ ہے تو عدالت سے بات کریں فوج سے بات کریں جو جو جگہ ہے پاکستان کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے اگر عساق ڈار صاحب یہ چیلنج لیتے ہیں اور ان کے اندر یہ قولیٹی ہے اور وہ دو دفعہ یہ کر چکے ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے تو پھر ان کو لانے کے لیے کسی قسم کی بھی ہیں تو اس کو ہٹا کے پھیکا جائے کوئی انہوں نے قتل نہیں کر دیا انہیں پاکستان کو نہیں بھیج دیا انہوں نے انہوں نے پاکستان کو نہیں لوٹ لیا پورا یا انہوں نے پورا ملک جو شخص ملک تباہ کر رہا ہے جو شخص ملک کے تین ٹکڑے کر رہا ہے جو شخص فوج کو پوزیشن میں اداروں کو گالیاں دیتا رہا ہے الزمات لگاتا رہا ہے جو شخص جو ہے اس ملک کے ایٹمی آپ احساسے کو ختم کرنا چاہتا ہے جو شخص آپ کے ملک کی آپ کی فوج کو دباہ کرنا چاہتا ہے اس کو تو آپ نے موقع دے دیا اور ایک آدمی جس پہ احساسے کا چھوٹا مٹا الزام ہے پاکستان کے لیے سوچیں چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اگر اس موجودہ حکومت میں مفتہ اسماعی جیسا مفتہ آدمی موجود راج و ناہل ترین آدمی ہے جس کو سفارش پہ لائے گیا ہے میں نام نہیں چاہتا جس کی سفارش ہے تو پھر کیا شہباز شریف صاحب آپ اس سفارش کو لے کر صرف آپ اس اپنی حکومت کو تباہ نہیں کریں گے آپ آئندہ آنے والے پی ڈی ایم کی حکومت کو تباہ کریں گے جو نواز شریف کے لیے بھی مشکل ہوگا آصف زرداری کے لیے بھی مشکل ہوگا مرافض الرحمان کے لیے بھی مشکل ہوگا تو آپ اس پر نظر سانی کریں اور جن لوگوں نے سفارش کی ہے ان کو سمجھائیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص ڈیلیور کر سکتا ہے اس کو موقع دیں پاکستان کیلئے صرف پاکستان کیلئے بلکل ٹھیک ہے میرا سوال بھی یہی تھا میں آپ کو سوشل مریض لے جارہا تھا کہ میں نے کل آج بلکہ میں بھی ٹویٹ کروں گا کم از کم کچھ دو سو لوگوں کے ٹویٹ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عساگ ڈار صاحب کو واپس لائیں وہ معیشت کے جادوگر ہیں یہ وہ تو میں یہی کہہ رہا تھا لیکن آپ بہت کم تعداد بتا رہے ہیں خدا کیلئے میں نے جو خود نوٹ اس موقع معذرت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں اگر اس موقع پہ عساگ سوشل مریض لے جارہا تھا کہ میں نے کل آج بلکہ میں بھی ٹویٹ کروں گا کم از کم کچھ دو سو لوگوں کے ٹویٹ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عساگ ڈار صاحب کو واپس لائیں وہ معیشت کے جادوگر ہیں یہ وہ تو میں یہی کہہ رہا تھا لیکن آپ اس کے بڑا ست دو سو یار آپ آپ بہت کم تعداد بتا رہے ہیں خدا کیلئے میں نے جو خود نوٹ اس موقع معذرت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کے لئے میں سخت ناقدین میں رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے مجھے اس مجھے کسی گورنمنٹ سے کبھی کچھ لینا دینا ہوتا نہیں ہے بھائی میری لڑائی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب گورنمنٹ میں وہ آتے ہیں اپوزیشن میں تو میں حمایت میں ہوتا ہوں اور دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپوزیشن میں لڑتے ہیں جب گورنمنٹ آتی ہے تو پھر وہ گورنمنٹ کے سلسپ ابھی آپ دے گئے نا کچھ دنوں پہلے ایک کرنے کا کہ جی نواز شریف کو غلط سزار دی گئی نواز شریف کو یہ دیا گیا رہے یہ یہ الفاظ تمہارے نواز شریف کی حکومت آنے سے پہلے کیوں نہیں جا گی جب حکومت آتی ہے تو یہ سارے لوگ حکومت کے ساتھ چمڑی آتی ہیں اور میں وہ میں وہ باہت تو نہیں کہوں گا اور بھی ایسے کریں میڈیا پرسن جب حکومت آتی ہے تو ہم لڑا ٹکرا جاتے ہیں حالکہ اپنا فائدہ ہمارا ہم نے کوئی حساق دار سے کچھ لینا دینے نہیں یہ نواز شریف سے زرداری سے پناہ سے کسی نہیں بڑی آفر رہی ہیں لیکن ہم ملک پاکستان کا سوچ رہے ہیں حساق دار صاحب کو دو سو افراد نہیں یہ تو بہت قلیل افراد آپ نے کہہ رہی ہے یہ تو نقطہ ہیں جی اس وقت میں جن لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو لاکھوں کی تعداد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو ایک دفعہ موقع دیں پورا ملک فساق دار صاحب کو موقع دیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں میرے فالورز ہیں بہت سارے لوگ کے ہیں فالورز ہیں لوگ کون کرتے ہیں تو دو سو کیا ہے سندیلہ کیا کہتے ہیں میں 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 آپ کو بالکل دو سو سے مراد یہ کر رہا تھا کہ میں نے جو ٹویٹ ایک اکٹھے کی ہے نا سارے میں اس کی گروہ اس میں زائد ہے وہ ہے بہرحال دو سو سے مراد آپ یہ کہہ دیں کہ دو سو کا مطلب سمجھ لیجے کہ بائیس کون عوام کی ڈیمانٹ چلے جی یہ 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 اچھا پھر اس میں ایک چیز اور بھی کھول رہے ہیں آج کھولیں آج اس چیز کو یہ ڈار صاحب جو ہیں ان پہ الزام یہ ہے کیس یہ ہے کہ دو انیس سو اکاسی سے لے کے دو ازار ایک تک انہوں نے اپنی ریٹرن نے جمع نہیں کروائی ایک ایسا بندہ جو ارے یار یہ یہ بہانہ ہے یہ 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 کیس بنانے والے کیوں نہیں ممکدار صاحب سے کیوں نہیں ممکدار صاحب سے مسئلہ کچھ اور ہے یہ بہانہ الزام ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے جی اس سے زیادہ بڑے بڑے لوگ اس وقت جو ہیں وہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت میں جو بڑے بڑے نام ہیں آزم سواتی صاحب جناب اس کے بعد آپ کے خسرو بختیار صاحب اس کے بعد آپ کے ذلپی بخاری صاحب اس کے بعد آپ کے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحب صاحب اس کے بعد آپ کے شاہ شاہ پر جو کیا نام ہیں شاہ پرمان اس کے علاوہ آپ کے آپ کے وہ خٹک صاحب کتنے یہ جو آپ کے وارڈا صاحب زیادی صاحب کیا ان کے اوپر سنگین الزامات نہیں تھے ہیں ابھی بھی تو کیا آزم خان صاحب جو پرنسپل سیکٹی اٹھ کے رہے کیا ان کے اوپر الزامات نہیں تھے کتنے سنگین الزامات تو بھئیہ چھوڑ دیں یہ 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 معمولی سی بات ہے یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس آگڑا صاحب سے اگر کسی کو چڑھ ہے تو بھئیہ یہ چڑھ پاکستان کے لیے ختم کرو آنا ہے تو پاکستان کے لیے ختم کرو کوئی کوئی بری کوئی کوئی اور چیز آگئی تھی تو اس کو پاکستان کے لیے ختم کریں کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایسے شروع اگر اس موقع پہ اس آگڑا صاحب کے لیے میں سخت ناقدین میں رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں کوئی سے مجھے 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 کسی گورنمنٹ سے کبھی کچھ لینا دینا ہوتا نہیں ہے بھائی میری لڑائی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب گورنمنٹ میں وہ آتے ہیں آپوزیشن میں تو میں عمایت میں ہوتا ہوں اور دنیا کے جو لوگ ہیں وہ آپوزیشن میں لڑتے ہیں جب گورنمنٹ آتی ہے تو پھر وہ گورنمنٹ کے سلسپ ابھی آپ دے گے نا کچھ دنوں پہلے ایک کرنے کا کہ جی نواز شریف کو غلط سزار دی گئی نواز شریف کو یہ تھی اگر یہ یہ الفاس تمہارے نواز شریف کی حکومت آنے سے پہلے کیوں نہیں جاگی جب حکومت آتی ہے تو یہ سارے لوگ حکومت کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں اور میں وہ میں وہ باہت تو نہیں کہوں گا اور بھی ہی ایسے اینڈ کر رہے میڈیا پرسن جب حکومت آتی ہے تو ہم لڑک ٹکر آیا آنا کہ اپنا فائدہ ہمارا ہم نے کوئی حساق دیار سے کچھ لینا دے جانے یہ نواز شریف سے زرداری سے پانا سے کسی نہیں بڑی آفر رہی ہیں لیکن ہم ملک پاکستان کا سوچ رہے ہیں حساق دیار صاحب کو دو سو افراد نہیں ہے تو بہت کچھ افراد آپ نے کہہ رہی ہے یہ تو نقطہ ہے اس وقت میں جن لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو لاکھوں کی تعداد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو ایک دفعہ موقع دیں پورا ملک پساہ دار صاحب کو موقع دیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں میرے فالوورز ہیں بہت سارے لوگ کے فالوورز ہیں لوگ کون کرتے ہیں تو دو سو کیا ہے یا سندیلہ کیا کیا میں آپ کو بالکل دو سو سے مراد یہ کر رہا تھا کہ میں نے جو ٹویٹ ایک اکٹھے کی ہے نا سارے میں اس کی دائر ہے وہ ہے بہرحال دو سو سے مراد آپ یہ کہہ دیں کہ دو سو کا مطلب سمجھ لیجئے کہ بائیس کوڑا عوام کی دیماغی چلے جی یہ 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 اچھا دار صاحب پھر اس میں ایک چیز اور بھی کھول رہے ہیں آج کھول لیں آج اس چیز کو یہ دار صاحب جو ہیں ان پہ الزام یہ ہے کیس یہ ہے کہ دو انیس سو اکاسی سے لے کے دو ازار ایک تک انہوں نے اپنی ریٹرنیں جمع نکروائی ایک ایسا بندہ جو مجھے آرے یار یہ یہ بہانہ ہے یہ یہ کیس بنانے والے موابعی کیوں نہیں مامتے دار صاحب سے مسئلہ کچھ اور ہے یہ بہانہ الزام ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس سے زیادہ بڑے بڑے لوگ اس وقت جو ہیں وہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت میں جو بڑے بڑے نام ہیں آزم سواتی صاحب جناب اس کے بعد آپ کے خسرو بختیار صاحب اس کے بعد آپ کے زلطی بخاری صاحب اس کے بعد آپ کے ڈاکٹر پردوس عاشق آوان صاحب صاحب اس کے بعد آپ کے شاہ پر جو کیا نام ہے شاہ پرمان اس کے علاوہ آپ کے آپ کے وہ خٹک صاحب کتنے یہ جو آپ کے وڑا صاحب زیدی صاحب کیا ان کے اوپر سنگین انظامات نہیں تھے ہیں ابھی بھی تو کیا آزم خان صاحب جو پرنسپل سیکٹی اٹھ کے رہے کیا ان کے اوپر انظامات نہیں تھے کتنے سنگین انظامات تو بھئیہ یہ چھوڑ دیں یہ 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 معمولی سی بات ہے یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس آگڑا صاحب سے اگر کسی کو چڑھ ہے تو بھئیہ یہ چڑھ پاکستان کیلئے ختم کرو آنا ہے تو پاکستان کیلئے ختم کرو کوئی کوئی بری کوئی کوئی اور چیز آگئی تھی تو اس کو پاکستان کیلئے ختم کریں کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو پاکستان کو معاشی بہران سے کم از کم نکال کر پٹری میں ڈال سکتے مفتہ اسماعیل اس ملک کی ایکانومی جہاں پہ کھڑی ہے اس کو مزید طبعہ کریں گے اور یہ پیغام پہنچا دیں آپ نواز شریف پہ کہ اگر مفتہ اسماعیل صاحب پنٹینو کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب آپ کی اگلی حکومت میں عوام آپ پر گریبان پر پڑیں گے اب مولا فضل امان صاحب اگلی حکومت میں آپ کا عوام گریبان پر پڑیں گے اور جناب آسی پلی زرداری ساتھ اس مکتہ اسماعیل کی رمیان پر سپارشی سپارشی شپارشی ہوتا ہے شرم آنی چاہیے اس کو خود ریزائن دینا چاہیے یہ کس بات کا مسلم لیگ نون کا آدمی ہے اپنے حکومت پہ سپارش کروا کے آتا ہے نام دے دوں میں کہاں سے سپارش کرائی ہے اس آدمی نے پوچھے نواز شریف صاحب کو کہ آپ سپارشوں پر رکھتے ہیں اپنے ایسے سپارشی کو ناہل کو آپ بھی سپارشوں پر رکھیں گے اور اگر میں غلط کہہ رہا تو مکتہ اسماعیل سے کہے آکھ اس سلام نے بیٹھے تو خدا کیلئے یاد ملک کو دیکھنا ہے اس سپارشی کو آپ نے لگا دیا وہ تو بھائی کوئی بھی سپارشی ہو اس ملک کا سب سے بڑا آدمی تو